اللہ العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم الامین ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ومحبوبہی ومطلوبہی ومقصودہی وموجودہی صل اللہ علیہ وسلم مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وسلم علیکہ وعلا آلکہ وآسحابکا شفیع المدربین السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلا آلکہ وآسحابکا یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیکہ وسلم وفضل اللہ تعالی سل کنی ادرکنی قافلہ سالار اہل سنت میرے کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر خاجہ غلام اللہ بغصہ دامت برکاتوں ملک قدسیہ ولائق ست عز و الکرام مختدر و محترم و محتشم قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جلوہ علا شانہو آزمہ برحانہو اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیرے آج کی اس پروقان بزمِ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی کیسا ہوا ہے اچھا بہت ہے لیکن بس اس کو آپ نے چلایا ہوئے ایک کو بند کیا ہوئے آپ سے آپریٹ نہیں بھوپا رہا حبابِ ذی وقت سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا بانیان جلسہ کا اور بالخصوص محسنِ اہلِ سنت نازو نازشِ اہلِ محبت جنابِ ارحاق محمد صدیق صاحب دامت برکاتوں ملالیہ کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہِ خلائق انسان کو آج کی اس کو صورت بز میں ذکرِ سرکارِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کا موقع فرام کیا یہ اتنا بڑا عزاز ہے میرے لیے جتنی میری عوقات نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ خانوادہِ پیر پتھان خاجہِ شاہِ سُلیمان کہ لختِ جگر ان کے شہزادے آج اس بز میں موجود ہیں اور نگل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شاہِ سُلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مرقدِ ادور میں انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ میرا بیٹا آمین کہے تو میں اپنے رب کو منواز ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا اندھول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کا نمہ نمہ بسر کرنے کی توفیق اطاف کرنا میں نے پارا نمبر چار میں سے ایک آیہ مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے آج ہم اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں جہاں اللہ کی زبان سے مزاج رسول کا ذکر سنیں گے قلب مصطفیٰ کے حوالے سے بات سنیں گے اور گفتگو میں جو حلاوت ہے جو سرکار کی پیار بھری اداوں بھری آواز ہے اس کے بارے میں آج ہم اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں اپنے رب کا پیغائیں گے تو میری رحمت کے میری بکشش کے میری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے اور اگر اس در کو چھوڑ کر میرے محبوب سے مو موڑ کر کوئی آئے گا تو پھر بے شک چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا رہے تاجت پڑھتا رہے تصمیحات پڑھتا رہے زمانہ تو اس کو متقیوں پر حیزگار کہے گا لیکن رب کہتا ہے کہ میں فقط اسی پہ نظر کرم ڈالوں گا جس پہ زہرہ کا بابا راضی ہو تو آئیے ہوئیے والا چلتے ہیں آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں تقارید کرنا تو اورما کا کام ہے میں تو اورما کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں جو کچھ قرآن پاک میں ہے میں آیات پڑھتا چلا جاؤں گا اور اپنا متعاہ جناب کی سمایتوں کی نظر کرتا چلوں گا دنیا کے اندر ایک مسلمہ قائدہ ہے کثیر تعداد میں احباب تشریف کروائیں کیا ہے کثیر تعداد میں بڑے لکھے احباب یہاں پر تشریف کروائیں ہیں کس سے کسی صورت میں چھوٹ جانا سارا محول ٹھیک ہو جائے اگر میری بات سمجھ جا رہی ہے یہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ خلاقِ عالم جلہ وعلا شاہ نبو جلہ وعلا شاہ نبو جلہ وعلا شاہ نبو اب حضورت ذرا گوھر سے میری بات کو سنیں گا میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں آپ بزمِ رسول میں بیٹھے ہیں کہہ کہہ لگانا ہماری لیت نہیں ہے کوئی اور محفلیں ہوگی جہاں لوگ کہہ کہہ لگا کے حضرت اب گوھر سے سنیں گا کہ خلاق کے عالم نے اس آیت کے اندر جس انداز میں کفتبول شروع کی جائے یا چھوٹے گا اس سے بیس نہیں منامی مستقی یا چھوڑ دو یا چھوٹے گا سبحان اللہ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلاق کے عالم نے اس آیت اکردیسہ کے اندر جس انداز میں کفتبول فرمائی ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں آپ میں اکثریت مجھے جو چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ سکول میں کالج میں جامعات میں مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ جس سبجیکٹ پر کتاب خریدیں گے اس پوری کتاب میں اسی موضوع پر مدارس میں بھتگو ہوتی ہے آپ ریاضی کی کتاب لیں گے تو ریاضی کی کتاب میں پوری کتاب کے اندر ریاضی کے حوالے سے مسکر کرائیں جائیں گے آپ جو گرافیہ کی کتاب میں معاشرتی علوم پہ یا معاشیات پہ میں منطق ہو یا فلسفہ سرف ہو یا نعب علم قدام آپ جس موضوع پر کتاب لیں گے اس کتاب کے اندر اسی موضوع کے حوالے سے بھتگو ہوتی ہے دنیا کے اندر واحد کتاب ہے پرانے پاک جو ہے تعلوم کی کتاب تذکرہ ہے نزاج رسول کا جو ہے تو آئین کی کتاب رسول کی کتاب ہے لیکن اس میں بیان ہے حسن سرکار کا اخلاق سرکار کا گفتگو رسول کا تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعلوم کی کتاب کے اندر محبوب کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بولنے کا تذکرہ محبوب کے حسن کا تذکرہ محبوب کے سینہ علم نشراح کا تذکرہ یہ کیا بات ہے تو خلاقی عالم نے کہا کہ میں نے قانون کی کتاب اپنے محبوب کے ذریعے جو متعارف کرائی ہے مسلمانوں میں اور جو مسلمانوں پر لازم قرار بھی گئی ہے کہ اس قانون پر عمل کرنا ہے میں نے اسی کا حصہ ذکر رسول کو بنا کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ ذکر رسول میرے قانون کا حصہ ہے جو ذکر رسول سے مو موڑے گا وہ حقیقت میں رسول سے بغاوت نہیں کرے گا میرے قانون سے بغاوت کرے گا تو اب اس قانون کی کتاب میں فیر صاحب کی بنا ہے خلا کے عالم نے ایک دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے جیسے کوئی بڑا چھوٹے سے کہتا ہے یہ تجھ پر میری شفقت نہیں ہے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا یہ تم پر میری شفقت نہیں ہے کہ میں پھر بھی تجھے سینے سے لگائیں کرتا یہ دفتہ ہو ہمارے معاشرے کے اندر ہو نہیں جاتے لیکن یہاں اسلوم دوسرا ہے تو اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت نہیں ہے آپ پر ادا کی لِمْتَ لَهُمْ کہ مزاج آپ کا بہت نرم ہے لَهُمْ ان کے لیے میں نے جب آج سے انتیس برس پہلے چٹائی پہ بیٹھ کر اس آیت کے پہلے سمت فڑھائے تھے میں نے امام رازی کو سٹڈی کیا تھا علامہ ابن جریب کو علامہ ابن کسیب کو صاحب تفسیر روح علمانی عظمت کے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کو میں نے امام خازم کو اور مولانا اسمائیل حقی رحمہ اللہ تعالی آرہ مجموعی کو اس آیت کے بارے میں میں نے پوری سٹڈی کر کے صبح ترس دیا تھا اس دن کے بعد آہستہ آہستہ اس آیت کے لفظ میرے دل و دماغ پر چھاتے چلے گئے انتیس برس کے رت جگہ ہیں میں سوچتا رہا وہ کون خوش رسیب لوگ ہیں جن کے لیے میرے معبود کا مزاج ملک ہے اللہ لنتا لہم لہم لہو لہو ما لہم لہم ان سب کے لیے آپ کا مزاج بڑھا لڑھا ہے وہ کہاں رہتے ہیں لوگا تو حضور ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں سہراؤں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم تاریخ پڑھ لیں اور تاریخ یسرم کو دیکھیں جو تھا تو بیماریوں کا گھر میرے نبی نے قدم رکھا تو تیبہ توبہ آج وہاں کی مٹی بھی کوڑ کے مریضوں کے لیے شفاہ ہے وہاں عوص اور خضرج کے دو لوگ دو قبیلے بستے تھے حالات ایسے تھے کہ جن ایام حجون نے سرزمین مدینہ تیبہ کو فیضیاب فرمایا ایک سو برس پیز چکا تھا عوص اور خضرج کو آپس میں لڑتے ہوئے ماؤں کی پتہ نہیں کتنی دو دیں اجڑ گئی تھی میں نے پچھلے دن آج صاحب سے میرے قریب نہیں وہ بلکہ غالبہ نے دو مرتبہ میرے ساتھ بھی آئے ہیں انہوں جوان قاری سجاد ہوسائی ان کے قزن پچھلے دنوں جو آج سے پائن دس دن پہلے پندرہ دن پہلے کس جگہ تھے گلگت سائٹ پر نہیں گلگت نہیں کسی اور جگہ تھے جو بم برازت ہوا وہ صوبیدار آمد تھے ان کے دو ساتھیوں کے تو ساری نہیں ملے شدید اتنا دماغ کا قریب تھا اور صوبیدار آمد جو تھے ان کا یہ سینے والا حصہ یہ پورے کبورا غیر تھا دو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اور اس ماں کی کیفیت کو میں نے دیکھا جب لاشا گھر پہنچا پہلے تو آٹھ بجے کے پری پسابر میں ان کی نماز جنازہ پہنچنے پڑھی اور پھر جب گھر پہنچا تو میں نے اس ماں کا جذبہ دیکھا ماں گئی بیٹے کا چہرہ دیکھا اور آسمان کی طرف میں اٹھا کے اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تُو نے میرے دون کی لازم ایسے لوگ بھی ہیں تو پھر میں اگر اس طرف جاؤں گا اور جو لوگ میدان جہاد میں ہیں اس وقت وہ پارک پورچ سے متعلق ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ رینجلز کے لوگ ہیں یا ایف سی کے کارپور ہیں جب ان کے ساتھ کبھی کبھی کسی میٹنگ میں تبادہ خیال ہوتا ہے بڑی افریس رات سے تو جو کچھ وہ کہتے ہیں جو کچھ ان کے مند میں جذبہ ہوتا ہے میں وہ اگر ارز کروں تو بات بڑی نمی ہوگی ہے اب غور سے میری بات کو سنیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آواز کو بڑھائیں نام دیلوانی کریں گا آواز کا بیس بن سکتا ہے تو بنا جائیں جب آواز خوبصورت ہو جائے گا آواز زیادہ گرنگ میں ہٹا دوں گا میں نے لیکچر دینا کسی کو سمجھ آئے گا تب آپ صرف اس کا بیس بنائیں ایکو جتنی مناسب بن سکتی ہے وہ بنا دیں اس کے بعد مائک میری مجھولی ہے میں نے قریب کرنا ہے آپ نے تو نہیں کروانا اب غور سے حضور میری بات کو سنیں گا کہ آواز اور خضرت کے لیے دو قبیل ایک سو برس سے یہ جو آپ نے پاس دبا رکھا وہ مجھے یہ تشان کرتا ہے مجھے یہ مجھے یہ تشان کرتا ہے جو آپ نے بھی کر دیں کبھی اسٹیج پہ اتنا قریب نہیں ہوں انشائی ہے میں نے ناکھ نہیں کرنے یا ان علماء کے لیے آسان ہوتا ہے جو مجھے قریب کر کے بات کرتے ہیں میں تو کمزور سا آدمی ہوں اب غور سے حضور میں اس بات کو سنیں گا ابھی بھی آواز میں دیس نہیں ہے یہ تو محیرت کر رہا تھا آپ میری کے وقتوں میں تکیتی ہیں میرے خواہر بار بار کو ادھر دیکھتا ہوں تو سارا سسٹم پڑھا ہوئے تھا آس اور خضرت دو قبیلے تھے جو ایک سو برس سے آپس جانتے ہیں ایک سو برس ماں کی بہت بڑھے چکی تھی بہنوں کا سوارٹ لوٹ چکا تھا بیٹیوں کا فیوچر تاریم ہو رہا تھا اور دھرپی کا سینہ بے گناہ کے پون سے رنگین ہو رہا تھا اس عالم میں جب دھرپی کا فساد ختم کرنا تھا تو اللہ نے فرشتے نہیں دیتے زہرہ کے بابا دھو گئے حضور گئے تو وہ کون کے پیاسے لوگ ہیں آئی سب جنہوں نے سو برس تک کون بایا تھا جن کے من کے انگر اب رہن نام کی کوئی چیز نہیں جنہوں نے ہوتی کاٹ دینا آزائے انسانی کو کاک کر زمین میں بکھیل دینا ان کے لئے ایک مشغلہ بن سکا تھا سو صاحب کی کاری وہ لوگ جو محبت سے آجنائی ہیں ان میں سے اتکا گھنکا لوگ کچھ مکہ میں آپ کے روکر بن گئے تھے اور انہی کی دعوت پر ترانہ نے حکم کیا اور آپ مدینہ میں آئے تھے تو پھر اور دو دو چار چار ساتھی عوص و حضرت کی آنے لگے حضور میں کیا سنا ہوں حاج صاحب آپ کو سنا ہوں خیل صاحب تو ماشاءاللہ پہلے سے جانتے ہیں علماء بہتے ہیں جو بھی آیا سرکار کے پاس اس پر سرکار کے مزاج میں ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ کس تصور کے ساتھ تذیر کی محبت میں بہت ریا یا گجڑنا ہے تو گجڑ جائے سرکار سیدی مرشدی یا نبی سوہانہ ایسا رنگ یہ تھا کہ ایک نام حضور گھر گئے واپس آئے تو حضرت عبور ایران کو آپ نے چھوٹی دے دی تھی واپس آئے تو میکنے کے دن دروازے پر آپ نے کہا گھر نہیں گئے گیا تھا پھیلے نہیں آرام نہیں کیا تو پھنک کھا گیا اور آنکھوں سے آنسوں پہنے لگے رو کے آنکھ کی انہوں گھر کیا آرام کیا نہیں اب تو آپ کے بینہ آرام آتا ہی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ہوتے رہیں میں سن کر ہوں آپ ساتھ میں بیٹھے رہیں میں دیکھتا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے تو اللہ تعالی کا ماند یہ آپ کے بزاج کی شکوفتگی تھی یہ آپ کے لہجے کی بٹھاس تھی کہ جس نے اکبول سنا وہ دیوانہ ہو جائے اور جس نے مجھے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہا میں اپنے اوگر بھی سب خرد سمجھتا ہوں کرنا کہ آپ نے دیکھا میں نے دیکھا زیاد میں دیکھا بکر میں دیکھا بڑے رسیموں کی بات ہیں صحابہ اکرامے جنہوں نے ہماں فقط سرکار کو دیکھا جن کی صبح سرکار کے نیزات سے ہوتی تھا اور جن کی شام سرکار کے دروانے ہو یہ کہا تو مقام بہت بہت حالہ ہوتا ہے حضور جس نے بھی دیکھا دیکھتا رہ گیا اور میں یہ آپ پہ فرض سمجھتا ہوں قرآن پاک میں یہ جمعہ کہنا کہ تیری میری اوقات کیا ہوں یہاں تو قناہ کہتا ہے کہ بھائی نگا میں آئیوں نے نا جس دن سے مجھے بنایا ہے تو ہی تو رہتا ہے میں یہاں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں تو اللہ کی آنکھ ایسی تو نہیں ہے وہ جس طرح کی بھی ہے تو جس کو بے مثال آنکھ دیکھے تو نظر ہٹے نہ حضور جس سے بات ایک علماء بیان کرتے ہیں آج میں تیرسہ بیٹھے ہیں تو محبت کی حوالے سے فقر کا جو ایک رنگ ہوتا ہے میں اس رنگ کی حوالے سے حدیث کا ادھولہ کہوں گا ایک دن سرگاہ نے پوچھ لیا کہ ہبرائیت میری عمر کیا ہے دوار کہ سونا میری عمر تھا تو انہوں پتہ کوئی نہیں ہے پر جرے میں نے عدت علم بنایا ہے پہ تہلی تہلی دفعہ میری اکھ جو پھلی ہو تو چوتھے انجاب پر چوتھے آسمانی آس میں نے ایک ستار چمکتا ہوا دیکھا ستر ہلار سال چمکتا رہا اب اس عبارت کے اندر ڈوب کر اگر آپ دیکھیں یہ لائٹ بندی ہے ڈوب کر اگر آپ دیکھیں تو حقیقت جملے کے اندر کیا بنتی آئیسا یقین کرو گی من کی دنیا کے اندر ایک ہلچو بن جاتی ہے کہ میں نے جو رگر اٹھا کے چوتھے آسمان پر اس حسین ستارے کو دیکھا تو ستر آزار بستر سونا دیکھنا ہی رہ گیا پھر کسی اور کو دیکھا ہی رہ گیا پھر کسی اور کی طرف نظر پوٹھی ہی اب رابی نے اس طرح لکھا ہے جو اور ہماری اس طرح بیان کیا ہے کہ ستر اللہ سال کے بعد وہ ستارہ چھپ گیا دوب گیا پھر ستر اللہ سال کے بعد تو نہیں ہی لیکن جس ستارے کا یہاں پہ ذکر ہے میرے اندر والا حسین ہے جو نبی کے دھر کا سن ہے وہ نہیں کہا سکتا کہ دوبائے کے چھپا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جس ستارے کا ذکر ہے وہ جس دن سے چڑھائے نہ چھپا ہے آج تک پسی کی روشنی ہے اس ستارے کا انعام کیا ہے یہ سورت کی چمک کیا ہے میرے آج کی رات سبت کے رہنے لیے اسی کی روشنی سے سورت چمکتا رہا ہے سونا تھوڑا سین کرنے واسطے کے چھوٹھانا سال لنگ گیا آج تک پیر سارے رسال سارے خلافہ سارے حیدری سیدی مرشدی یادی آمی باستوانی میں آئیوں صاحب روایت کو میں آگئے نہیں لے کرے ہوں گا تو آئیے چند دنے کہ سدکار کے مزاج کا تذکر آئے قرآن احباد کیا اب اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ اے معہول یہ آپ پر اللہ کی رامت ہے کہ آپ کا مزاج جو اکر کے برنر ہے یہ انعقہ ہو گیا آئیے سب دعویٰ کر دیا اب دعوے پر اللہ دمیل دیتا ہے جبکہ اللہ کو دلیلیں دیرے کی دلیلیں دیرے ہیں دعوے پر دلیلیں تب چاہیے جب کیوہام ہوگی یہ سچا ہے جھوٹا ہے گواہ ہے نہیں ہے ومن اصطفو من اللہ حدیثہ اس سے جہاں سچا کہوں گا لیکن خود اس نے اپنے دعوے کی دلیلیں جاں و جاں بیان کرتے قیامت تک کہ یہ بتا دیا کہ میں رب ہو کر دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں تمہاری اوقات کیا دعوے بھی کرتے ہو دلیل بھی نہیں کرتے دعوے ہو گیا کہ آپ کا مزاج بڑھا دلیل دلیل کیا ہے اگر آپ کا مزاج سکت تو سکت اگر آپ کا دل سکت تو سکت دو بات خود تمجھوں سے یہ بات سمجھنا بات آپ تو ویسے آرے محبت نہیں ہیں آپ کو تمہیں مخاطر کرتا ہوں کہ من کی دنیا میں پھر آپ کی کوئی حل چلنا مجھ جائے جس دگر پہ آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں شاید ہم لوگ تو آئی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہو گئے جو جذبہ سرکار کی محمد کا ہے اب کم لوگوں نے ہوگا میں سب کو جانتا نہیں ہوں کیا آج صاحب کو جانتا ہوں تو میں ان کو کوڈ کر رہا ہوں اور جب اللہ تعالی صاحب ان کو کوڈننگ کر رہا ہوں ان کے نوکر ان کے غرام ان کے مرید کو کوڈ کر رہا ہوں تو جس کے نوکروں کا جذبہ اتنا سچا ہے تعالی صاحب کا جذبہ تو آپ کے جنوبی پنجاب میں نہیں بلکہ پورا پنجاب میں نہیں پاکستان میں کوئی دو تن پیر ہیں جن میں ایک نام خاجہ غلام اللہ وفش صاحب کا بھی ہے جن کی لوگری کرنے کے لئے حسین اور ملکی دردنی کر رکھتا ہے صاحب مجھے بہت تکلیب ہوتی ہے تو میں ان کے حضوری ارز کرنا ہوں یہ دعا کر رہے ہیں یہ اپنی چیئر پہ بیٹھ کے دعا کرنے میں ان کے کافی ہے ملان پہ جا کے کرنے میں اب حضور قول سے میری باس کو سنیے جو بات میں کہنے سے رہا ہے ولوکن تفضل اگر آپ کا نسائج صد کرتا ہے غلیظ القلب اور آپ کا دل بھی اگر سکتے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہنا ہے تو لن فضل من حولت یہ اتنے دیوانیں تیرے ارد گرد آکے نہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر تو سکتے ہوتے ہیں ایک آباس پر حضرت احمد صدافہ اپنی بیٹھیوں کو بیوی کو چھوڑ کھا کفر کے نرگے کو چھوڑ کھا اور کاندے پر بٹھا کر سکتے ہیں اگر تیرے دل میں یہ محبت یہ مٹھاس یہ پیار یہ نربی نہ ہوتی تو کون آتا رات کے وقت دشمنوں کا حساب توڑ کر تیرے بستر پر تیرے حکم سیاہ کے لیے کہاتا ہے وہ کہے تو سکتا دھسائی مارنے آئے ہیں آپ کو آپ مجھے مروانے کے لیے اٹھا کر جائے ہیں مولا علی وہ جو کاندوں پر بٹھا کے جا رہا ہے سامنے باہر ہے فیزیکلی فٹنس بھی نہیں ہے کاندوں پر بٹھایا ہے اور پشت پر کوئی سیکیورٹی بارکی نہیں ہے کہ دشمن کو آ جائے گا تو بیسے سے بار نہ کر رہا تو نظر جھکا کے جا رہے ہیں آگے بھی کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر چڑھیں گے کیسے رات کا وقت ہے آگے بھی کچھ نہیں دیکھتا پیچھ سپورٹ کوئی نہیں ہے نبی کو کاندوں پر بٹھا کے چل پڑے تو سندی کے اکبر نے قیامہ تک کہلیے نبی کے روکروں کو پیغام دے دیا نبی پر بھروسہ کر کے ریکھنا تجھے آگے کی فکر کی ضرورت ہے سندی کے اکبر کی زندگی کا نبھا 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 خدا باستے دی آواز بھی نہیں سناتے تو سندی کے اکبر کی زندگی کا نبھا نبھا چیختی آواز بھی یہ پیغام دے گیا سرکار کی امت کو کہ جینا ہے نا تو پھر میری طرح جینا ہوں میں جیا تو ترے مرشد پر مرا تو علی تیرا بھنا ہو اور تو نے پھر مجھے مرشد کے دعا دیا اللہ اب میرا بڑا ضمور تھا ایکن شاید میرا سون بڑا مجھ سے نراز جاتی ہے حسن حسنی حلی لطیقہ بھی سناتے ہیں سبحان اللہ زکھ ہوتا ہے اب صرف اور سے میری بات کو سنویں جو بات میں کہنا چاہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا فالم کے آدم ہوں یا عثمان غریم ہوں یا مولا عظیم ہوں حضرت بلال حضرت شہیب حضرت عمار کس کس کا نام نہیں یہ سرکار کے وہ وعدہ روح نے ایک باس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے محبت 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 کے ساتھ یہ محبت کا گراب جو ہے یہ محبت کے دل میں پہلے کھرتا ہے یا محبت کے نام ہے محبت جو چاہنے والا اور مابون جو چاہا جاتا ہے یہ محبت کا وہ پودا جو ہوتا ہے اس کو جب پھول لگتا ہے جس پھول کا نام محبت ہے وہ کس کے من کے اندر پہلے کھلتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ محبت کے من کے اندر وہ کھول کھلتا ہے تو محبت نہیں اس کی زبردست طریقے سے نبی کھلتا ہے انہوں نے کہا نہیں تیری اوقات کیا ہے وہ کھول پہلے محبت کے دامن میں کھلتا ہے پھر اس کا حسن اور اس کی خشکون تیرے بشاہ نے جاں کو محبت کرتی ہے مابون تو نہ چاہے تو کب آنے دیتا ہے اللہ یہ تو دنیا کے مابون ہیں تو آج جس کے نام پر یہ محبت صدی ہے یہ تو وہ مابون ہے کہ اللہ بھی جن سے محبت کرتا ہے اللہ رات کی رات تو یہ ہی باتھا نا وہ رات سوکیاں رہی ہیں اڑا سونا رب نے سانوں بڑھایا نور دی تکلیب نور دا جامع نور دا رباس نور دا کھانا نہ کسافت نہ کنادت کشبوئی کشبوئی نورانی ماحول پاکیزہ ماحول تے محبوب بنا دے جا کے بھینے والے میں ہم کوئی ہی باتھا ہے اللہ یہ تو بیٹھا ہوتا نا دیوانا تو آج لو پڑک جاتا ہے روسن ہمارے پاس ساری چاشنی ہمارے پاس پاکیز بھی ہمارے پاس پاکیز بھی ہمارے پاس پھر دل تا کتے بیٹھے ہیں اللہ ماحول کنوں پڑا رہے ہیں ہم سوڑے سوڑے تو جو اعلان ہو گیا نا کہ میراج کی رات حضور آ رہے ہیں جانا تو ستحصیر آپ نے ملایا کہ اپنے گول پھر میں سونا آنا تے ہیں نا تلستہ ہی ہوئی لگتا ہے پھر میں سوڑا اے بھی دیکھ رہے ہیں نا انہوں پتہ لگے کہ اے نا دا حسن جاتا ہے یہ تیرے پیرا نتا ہے اللہ 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 ان کو ذرا اپنی اوقات کا پتہ دکھنے تو انہوں نے پورا ایک دن میں کب کیا تھا پورا ایک دن اور حضور وہ وہاں کا ایک دن تھا جہاں کا ایک ہزار سال اللہ یعنی ایک ہزار بڑا سال دن جائے تو پوری طرح پوری طرح صفاف اچھے سے اچھا رواج دن کے قداروں میں کھڑ گئے اعلان ہو رہا ہے کہ حضور آ جائے سلام اللہ دھرکن بڑھنے جائے نظریں میں قرار ہونے جائے تصور کی دنیا میں جو ایک معروف کا عکس تھا اسے نیت دیکھ کر فلکوں کا حلقہ ٹوٹنے لگا رخصار بیننے لگے سلام اللہ خیر ہوئے جدے آن تو پہلے یہ حال ہے آ گیا سلام اللہ سلام اللہ یہ آپ کے لئے پھر خصوص یہ جملہ شاید میں پہلے بات کروں گا کہ اس دن نبی پاک نے کچھ دیا نہیں کی بستر سے ہمتے سلام اللہ سلام اللہ مرم شریف نے کہے وہ دوکیاں دو نفل پرے بھراک پر گاتے ہیں وقی بھی وہی جستار بھی وہی اپنا وہ کیا کہتے ہیں جبا بھی وہی 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 نالے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ساتھی میں چلے سبحان اللہ T writers پچھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آیت نے اللہ سبحان اللہ سبحان なکہ سبھال اللہ سبھال اللہ سبھال اللہ بلکدر دکھ رہا تھا۔ تقراط کن میں فائن سو سحارت و کمل ہو چکی ہے، مئنہ دھولے گئے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا سرمایہ کی تطرہ رہست کرے گی اللہ لے گا وہ میکن بے لے گیا. تو وہ مhop کا آئی گی میں نے لکھا ہے خلافت ر�شدہ سبھال اللہ ، Glaskل خلافت راجھدہ چار یا پانچ سبھال اللہ سبھال اللہ انشاءاللہ میں نے قلوب سے بھی ابو ربا کے پاس پیج رہا ہوں وہ مصورتہ پڑھیں گے یقینا مجھ سے دیت ساری ذلکیوں بھی ہوں ہم جہاں حضرت سجنہ صدی کے اپر کنو کر رہے ہیں خالوں کے آدم عثمان حلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ بھائی حضرت امام حسن نے میں کوئی ذلتی ایسی نہیں کی کہ ہم نے ان کا نام بھلا رہا تو میں اپنے کن سے وفا کرتے ہوئے میں نے قطعی منپوری اس میں دو سو جلائے آپ کی نظر کیوں ہیں شاید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کو بھی بھیڑھوں گا باقی جتے بھی نظر ٹکھاؤ گے نا سکرین کے اگر پر مو بے پورت جہان چلن دے پر ہوگے سکرین کو بھیڑا یاد کوئی نا جس کو بھی آپ دیکھیں گے اب نو سے میری بات کو بھیڑی اسے کار کسی طرح سالتی کے ساتھ جرد میں شہورت بھیڑا رہ گئے یہ بات کی اللہ تعالی جنت دکھانا چاہتا تھا لبی کو جنت دکھانا چاہتا تھا لبی کو یہ پرانے پاک ہے دیرہ خانوالو دیرہ خانوالو یہ پرانے پاک میں رہا ہے نبی جنت دیکھنے نہیں گئے نا ہی اللہ تعالی نے نبی کو جنت دکھانی تھی میرا نبی اس جنت کو ویکھن واسے جاتا تھا جنا نماز پر نیاہتے آدم اندھی لیتے ہیں وہ توڑن واسے آدم تو اس جنت کے لئے نبی نے جانا تھا جو نبی نے مقوا کر تیری اور میری ماں کے ختموں کے نیچے رکھتی ہے مسجد نبی کے اندر رکھتی ہے اس جنت کو مناسہ کرنا ہے نبی نبی اس جنت کو مراج کی رات نہیں دیکھنا ہے بلکہ جنت کو آئیزاز اللہ دیکھ دینا چاہتا تھا کہ چاہتا تھا میرا سونہ نا نجازی نہ حضرت کے ہمینے کہ ہمیں تا پتہ نہیں ہوا جنت کی طلب ہو گئے نہ ہوئے تو اس امید دے کے مرمت بات جنت جانا ضرور ہے اس وقت کے سونہ نیتا خودان کے لئے جب آپ کی زندگی کریں گے نمازیں پڑھیں گے تقوی اور پرہیزگائی کی دنیا میں قدم رکھیں گے اس کے پھر اور کافی اطلافوں جوالب ہیں جو دماغ جوزت کی حضور جیسے انٹرو وہ بھورے گھڑی ہیں بند سمجھ پہلی نظر پڑی سب وہ روکی کبیر نصیر کی نصیر مقصد شریف کے نوکر بنیں سیال شریف بادے سیال شریف کے نوکر بنیں اور بہت سے دنیا جو بات میں کہنے جاتے ہیں انہوں نے قرار مکھا کہا اولانی نظر جو پہلی پہینا حضور دی سال کی نوکر کیا وہی سونا ہو پدری جو ہی سونے دنال لگے ہو سونے دنال سونے دنال جو اللہ ہے سونے دنال اللہ ہے اللہ ہے ان کا قُتہ پتہ لگا کہ جو تر قُتہ ربُدہ رہے گا نہیں بنی جتے بلیاں تا ملیں گے تو حضورت ازہاد شکاہ تو حضورت ازہاد سا ماما سادہ سا قُتہ اماما انہیں بہت خواہیان جب ایک بار لاندان کسیوں کام پر میں حضورت کا وہ جو باب مبارک کو فرم بارک سبحان اللہ ہاں اشارہ کرے سونا تے سورے کلے آلو حکم دے رہے تے چند اور تکڑے آلو سبحان اللہ کتنا اس ساتھ پتا چلیا کہ کپڑیاں نار نہیں بندی امام جعفر سالت علیہ السلام میں نے تاریخ کی کسی کتاب میں پڑا ہے کہ یہ تاریخ اولاد تیر آپ تمسا کی امام جعفر سالت علیہ السلام سبحان اللہ اب غور سے سنگیے بہت بات جو بات میں عرض کرنے چلا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی سرکار کے برم پہلے وہ ہی محترم ہو گیا اب اسی ساتھ کی کیاروں میں چلتے ہیں آپ اور غوروں کی نظر پڑتی ہے کہ حد چکتی انغورہ تعالی سبحان اللہ باقی زمانے میں سمچ دیا کہ انہوں نے حد چکھ کے سلام کیتا ہے میں نے کہی انگیوں نے کچھ ہو کر سمچا سبحان اللہ اجازت ایم دیں سُنا ہے سبحان اللہ اور سے سبھی کہ جو بال میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ چکین اس طرح تھا کوئی مسیروں بھی انگی نظر گئی تو سبر ہی ان کا پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر شکر اللہ 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 میرے بڑے پڑے تاجر تھے مزین تھے وہ لوگ آنے میں کہ کسی میرے پانی کرو نا آئی دن تھا کوئی اچھا ربا رباس پہن گا میری بیشنی ہو دیئے کہ تیرا دیر تار دا رباس پائی جن آپ نے فرمایا کوئی بات تھی آپ نے بہت اچھا ہی بہت اچھا اس دور کا سب سے قیمتی زمازے میں دن فرمایا چلے گئے وہ مریض بھی بڑا خوش ہوا جب کھانا لگ گیا نا تو اس دور میں کھانا وہ تباق ہوتے تھے پڑاتے ہیں آج کبھی لیہات میں سندھا ہے وہ کھانا پانچ پانچ آدمی کٹھے ہوکے کھانا وہ آیا میں تب کھانا تو آپ نے وہ جلدی سے بہت آنا اور اس پڑات میں سالے میں مریض آئی نے کہا سونا یہ تا اگے نظر بڑھ گئی اس لیے رہو گئی انہوں نے کہا تو نیری دعوت نہیں کی تو کھتے لی دعوت کی یہ تیری عزت نہیں رہو گئی یہ مردہ نہیں پڑھ گئی یہ تیری عزت کھا سو میں تو چونکہ ٹاڑتا لے تو سونا جرا مر سے دینا مر سے دے محمد جلی نباس جس تو تے نبی کی نگاہیں کرنے اور اکثر آپ سے جب بھی ملتحات ہوتی ہیں میری بڑی محبت تو وہ بات کرو بھی جنت پیسے آپ نظر رہے انہوں کی نظر پڑی تو یہ نسیر الدین کیا کہتے ہیں پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر میرا والا اگر سمجھ گئے پہلا مسئلہ تو اگر آپ سلام کریں گے پہنچی جو ان کی سادگی ہے حسن تک نظر ہاتھ چکنے سمجھ گئے پہلا دیکھتے ہیں محبوب بھی سادگی یا سادگی دیوچ کے کم آگے کہ سانو اپنا حسن بجدہ دیوہ لگتا ہے تجھے من سمن کے آندہ پہ کون جاندہ ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ کسی پس کو آدمی نات پری مولانا حسن بلالہ رامنہ دلائے ہیں جو یہ پہنچی کو اور ہیں تو میرا پسروہ انہیں ترنا ہے انہیں جینات کا اشیر ہے ایک جھلک دیکھنے کی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ مولانا حسن بلالہ ایک جلک دیکھنے کی ایک جلک دیکھنے کی تابنی ایک جلک دیکھنے کی تابنی ایک جلک دیکھنے کی ایک جلک دیکھنے کی ایک جلک دیکھنے کی تابنی 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 ایک جلک دیکھنے کی تابنی تابنی اور کوشہ تنہائی تنہائی ہو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کسی کے نہیں کھلنے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کب بہنچا اللہ علیہ وسلم 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 بیٹھا ہے بیٹھا رہتا ہے اٹھ کے پھر جاتا نہیں بیٹھا ہے social اللہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کہتا ہے یا اللہ تو معاف کرنے یا اللہ تو معاف کرنے یہاں رب کہتا ہے فاق وائم موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہا جائے گی اور آج شکر رسول کی مہدن جو صحیح ہے آپ کا من شکر رسول کے حسن کے ساتھ روشن ہوگا اور گھن کوٹیں گے اللہ نے کہا مابو حضرت عادت موسیٰ علیہ السلام ہر نبی مُنو آگ نا کہ یا اللہ تو معاف کرنے سنائے کہ تو اے اگل جمعہ جہنب کے کوئے رابو کہ میں آگ کرنے تو موسیٰ علیہ وسلم یا اللہ سلسلو یا سلسلو یا خلاف موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ یا شاید ودفاع یا نبی یا نبی سجدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے نام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے بیل عشق مصطفیٰ صدقی فضول ہے آج تارے ختم نبوان اتابع سنگوان بھی توقیق ہے اب غورت سنگوان بھی موت بھی انہا آپ سب کو سلامت رکھے انہوں نے قسم نبوان کے قائدار کے نام کے نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو بھی دونوں جہانوں میں اسی طرح اچھا رکھے انہوں نے شکان کے نام کو اپنی حیات سے بھی جادہ عفضل سمجھا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی بہتر سے بہتر دماغے انہوں نے ہر نعرے پر یا رسول اللہ کہا جب پتہ لگیا کہ سارے مجموزہ ایک کوئی حقید ہے ایک شاہر جب کوئی نگا کروں گے ہوگی نشوت رسول اللہ ایک شاہر بہتر بغیر ہے تو انہوں نے روز کہہ رہا ہوں سب میں اب صرف بہتر سے میری بات کو سنوئے تھا کہ میں اپنی بات کو افتتامی مدد فاق وان ہم کہ محضب آپ ان کو معاف کرنی کی یہ قرآن پا کہنا صحیح کوئی آگیا آجا نہ کھول کے لکھا دیتا ہوں چوتے پا رہے فاق وان ہم آپ ان کو معاف کرنی کی گلتا مو گئی لیکن کیا اللہ کیا کہتا ہے سونا کینے کریں نا میں تنو آجا فاق وان ہم تو معاف کر دے تنال میں تنو سن جاندہ پینکے بس کل کر دوں پیارے کوئی نا ماف کر پھر انہ دی بخشش میرے کلوں دلب کر میں تنو آگ در آسان تو معاف کر دا روے تو میرے کلوں معمی دا روے میرے بخش دا روے فاق وان ہم ان کو معا کر دے وستق فی اللہ اور ان کی مفشش طلب کریں مجھ سے فاق وان ہم مقدم ہے وستق فی اللہ اور معا کر ہے فاق وان ہم پہلے ہے وستق فی اللہ اور بعد میں ہے نبی کی معافی پہلے ہے رب کی مفشش با کر دے ہمیں میرے طرح لسواری رنگ کی پگڑی بن بھامیں ہری بھامیں بھامیں چھتی بھامیں بھامیں بھسترہ چھوٹ بھامیں چھلے لگا بھامیں جو مردی کر رب نے بخش دا دروازہ نہیں اکھولنا جنوں تک سیدہ زہراد بابا نے مافک کرنا میک کہ امام بکا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فیکیل کی اس پوزیشن میں نہیں ہے لیکن حیل صدید صاحب کی افعام کو میں سلونٹ کرنے کے لئے سلام پیش کرنے کے لئے آئے ہیں جنجی خان کوئی ایک ہوتا ہے ایسا اللہ تعالی آئی صاحب کو سہت قابل دیں اللہ تعالی ان کا بہت بڑا کام ہے جماعت عارض صلید کی تربی جو اشارت کری ہے اور شاید ان کے مند کے اندر اور پھر ان کے جتنے رفقہ ادھر آئی صاحب بیٹھے ہیں ادھر نظامی صاحب کسی کرنے صاحب کے نام مجھے نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالی اور آپ سب کو بھی ہم سب اس آرستان کے لاؤگر ہیں ان شاء اللہ مانا ان شاء اللہ مانا بریوں کے ماننے والے لوگ ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان کو یہ جتنے بھی ہوگا ہے سب اس آرستان ان شاء اللہ ان شاء اللہ رہے ہیں کہ وہاں میں کوئی ماں یا اوہ ہندہ یا قرآن یا ترجمہ یا عریض ہے بخدا حرفیں وہاں یہاں پہ قسمی آئے بخدا حربی میں ہوتا تو بھلنا اللہ کی قسم بخدا اللہ کی قسم بخان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے تل اور خدا 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 کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مقل مفر جائے پرار مقر جائے استقرار آپ سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو آپ سے بات کر لیں تو وہ کیا ہے مفر مقل اللہ اللہ کہہ دے کہ جرا کچھ ہونے ہونا آکے حسین جے نادے جے قدمان سے مفر مقل ہیں دوڑ کر جائیں گا تے جائیں گا تے رہ نہیں تے رہیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر رسول بھی گھر کے سنا دیا اور اس آیت کے اندر جو اس نے نبی کو اتیار لیا تھا اس کی بھی انانسمنٹ کر دی قیامت تک کے لیے بتا دیا مجھے راضی کرنے والوں لیکن بارگاہ میں سکتے کرنے والوں اللہ 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 کا ذکر کرنے والوں میرے راستے میں جہاد کے لیے تنم اٹھانے والوں ایک بات یاد رکھ لینا بے سکت مجھے جتنا راضی کرتے رہو کرتے رہنا پر میں نے رکھا دیا ہے میں نے راضی اس دن ہونا ہے جب میں میرے ماں گوھوں نے دنے دیکھے مجھے راضی کرنے والوں اللہ اللہ مجھے راضی کرنے والوں میں یہ بات لمبی نہ کروں مرتصر سے بات کروں کہ قدی سے بات ہے نا شاید کسی اپنا آشیدی میں آپ نے سنی یہ بات میری ایک قدی سے بات ہے جس میں قیامت کا تنکر آئے اکھاری سنی میں ابھی سے سباہالاللہ جنہاں 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 سباہالاللہ جنہاں 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 شہر جنہاں 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 تسگیت حدیث دے الفاغ پر کہ نبی پاک نے کہا کہ جیورائیم مجھے اس طرح بتا کے چلائے جیورائیم میں آپ سونے دردت و پیرات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھو حدیث حقیقت آپ کے ذہنوں میں آگئی ہوگی ہم آپ بیان کرتے ہیں ہم جائیں گے ہر نبی کے درد پر سب کہیں گے میرے سواکسے ارکل چلیں اور نبی پاک کے پاس آئیں گے تو ارکل کہیں گے آنالہ آنالہ یہ عدیس اپاہ کئی بار میں نے بھی بران سامنے رکھ کر کہتا ہوں انتیس برس تک یہ تیسوہ سوال ہے مجھے دورہ عدیس پڑھاتے ہو اس سال بھی میرے گارے کی ستر بچیاں دورہ عدیس کے اپنا انتہانات میں بیٹھیں گے انتیس برس بھی گئے تیسوہ برس ہے میں نے یہ انتیس برد دورہ عدیس نے یہ عدیس پڑھائی اس سال مجھے ذیب اس طرف گیا کہ ہم وہ عدیس کے در پہ جائیں گے وہ وہ کہیں گے آنالہ بجمع سارے راضی ہو گیا سب نے آکیا سبحاندہ علماء نے آکیا سبحاندہ بیان کرنے والا خوش ہو کے واپس جرا گیا کبھی سوچا ہے کہ آنہ لہادا مطلب کی آنالہ سالے تاکسن ناگے جاؤ کشہ ہو دیکھون میرے سے آنہ تاہادا حضور عربی ترجمہ بڑھتا ہے کہ میں ان کے لئے ہوئی نہیں سمجھ جائیں خیامت آئیے لہا میں اس کے لئے ہوئی ان کے لئے ہوئی میں اگر آوں حضور اللہ کی قدم بوشی کروں اور آگے حضور کروں کے سائی میرا ایک کام ہے آپ کے دوسرے شریف میں آپ کا ایک غلام ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے اس کے ساتھ میرا جھگرہ چڑھ رہا ہے اس کو بنا کے میرا ساتھ سرہ کرا لیتی ہے یا ہوں آپ کو میری جان چڑھ لے آپ اگر بیٹھ کے امیزہ دین کے نام پوچھ کے کیا کریں میں جو انہاں دن آنا کی مطلب ہے میری بدد کرشن کوئی سمجھ نہیں آنے بہی میں آپ کو لائے ہیں کہ بھئی غلام محمد فرحوز دین فرحوز دین فرحوز دین وہ بلانا ایک بندہ ہے جی توالے شاہد درجتے وہ میرنا مخالفت چلی گئی حضور انہوں نے بلا کہ میں رسولہ کرا حضور اللہ دینہ میں کیا تاکہ روز روز دی لڑائی کھانے جھگڑے اچھے ہمیں حقصان ہوگئے کہ آپ میں انہوں دیکھ کے تو ادھا نام سنن کے نا کہ میں انہوں آخر کہ پیر صاحب میں دیں انہاں دین آلا اور میں انہوں سمجھ گانا چاہیے دینا کہ پیر صاحب پہلے اسی مدد کرنے پہلے میرنا نہیں چلنگی کیونکہ منافقت کرنائے آدھت نہیں آہ سمجھ گئے لیکن میں اس معاملے چونہ دیں آلا کون سارے اپس دھکے کھا کہ حضور نے دل میں اٹھتے جانا ہے کہ حضور آگران آنا لہا میں انہا دن آلا پوکڑی گالتے پوکڑ آل 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 آنا لکو مانا توڑے دو آجن آلاں آنا لکو مانا توڑے سارے آنا، مہان اللہ کہتا ہے کہ ساری مدد ہے اور اے آکن آنا لہا لاؤما لہم لاؤن یہ مطلب ہے کہ پرلی پاٹی نہ رو ہے تو وہاں ساںoun دیکھ کے بینو دیکھ کے آگ دے آنا لکا دو آنو آنا لکو مانا ساڑے انو آجنا لکو نا گم رہو میں نا توڑے دو مہان اللہ تو عدیث نے راوی نے اس لور بیان فرمایا کہ حضور اس وقت آج سن جس وقت تصاہ حضور کو جاوہاں کہ حضور آج سن آنا لہا آپ دلاتے ہوتے ہو سی آنا لہا آنا لہا اس طرح نہیں دی انتیس پرس کے بعد میں نے حافظی بن عزت کو پڑھا ہے امام بدرم دین عینی کو پڑھا ہے اللہ عزت کے عمانی کو میں نے پڑھا ہے اللہ عزت تاری کو میں نے پڑھا ہے امام تیر مزید کو امام دارے کبکی کو میں نے پڑھا ہے برے شہید کے اندر عبدالحق فادر سے دیر بھی رحمہ اللہ تعالیٰ آدمج بہن کو میں نے پڑھا ہے میں چند بڑھا دیار کر کے نہیں بیٹھا ہوں میں مطنق اور سمجھ پر بات کرنے کو تیار رہتا ہوں سبحان اللہ گوھر سے جنگی کا حضور حضور اس وقت ایدہ آکسن آنا لہا جو دوسی جانے آکسن ضرور میں انکار نہیں کرتا ہوں مجھوکات نہیں آکسن ضرور پر اس وقت دن کروں جدو اسی جانے ہیں نہ آدم علیہ السلام کو جواب مل جاسی روح علیہ السلام کو جواب مل جاسی ابراہیم علیہ السلام کو ہل سب جواب اسی ہمیں روم دے ہوئے مرد دے ہوئے بدن کم دے ہوئے نہ ماں نال کرسی نہ پیو نہ بھائی نہ بھرا کوئی بنار نہ ہو سی نہ بیوی نہ بہن نہ بیٹی نہ بیٹا کوئی بنار نہ ہو سی تنہا ہم کام پرائے ہوں گے اور گو رہے ہوں گے سنجہ کافی عجر آنن ہوئی سنجہ کافی کھڑے آنن سباہاللہ سباہاللہ حضور اس وقت کہیں گے صدیق آواز کو میرے ہوتے کیوں دھکے کھا رہے ہیں میں جو ہون کہیں گے بھولی گیر بعد پھر فرماسل عمر یا تو زور کی آواز مانتے ہیں اور جس وئے اسی حضور نے درد تو دکھتے کھانا نہیں سنا اُتھرد حضور نے ساہیوں کچھ نہیں آگا ہاں ہاں ساڑے جانے ہی حضور نے اپنا اس طرح ہاتھ پھیلانے میں اور جانے حضور نے جا کریں کہ پہلے تھے اگیا ہونا سارے اوہ جنہوں زیادہ دھوک لیں گے اوہ میرے دامن نتھر لے آجاو ایلوہ تے بھی کسر تھی ہی دیردار کی سوچے تھی یہ کہ باہت نتھرنے کتنا سا ہے کتنے لوگ آسکتے ہیں تو باغت اس حدیث کو سمچھا رہتے ہیں حضرت سیدنا ابو تالے تالے دی اس روایت کو سمجھ کہ نبی پاک نے فرمایا چچا مرادی مجھا کے آگ تمہیں حسن جی آتے ہوتے ہیں سورج نے آکے رکھا ہے تمہیں حسن جی آتے ہوتے ہیں چند رکھا ہے تو میں پھر بھی آکھ رہا ہے کہ خدا ادھ کے لئے کہ سورج آسکتا ہے کسی سارے ہوتے ہیں آرہ تکبیر آرہ رسالہ آرہ رسالہ آرہ خلافہ آدھ کے لئے حدیر ہر حدیف یا دی حدیف بھرارے ہر حدیف اللہ آج ہر حدیف اللہ خطوoi حدیف اللہ صرف چلنا ہے ہوتے جال کے لئے ابھی حبور جب اللہ کی واقعہ میں جائیں گے تو ہنچیں گے تو فوراً ایک آواز آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے میرا فرح اخترافی بیر جی مولویاں دینا لیں توالے ناظ نہیں توالے ناظ میں میرے مرشدان سریعتن دے اب آؤ اعداد بھی توالے درد نوکر علماء یہاں پہ کیوں نہیں بات کو اعداد کرتے ہیں اور بات کا ترجمہ کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہیں اگر ادھر خدا ہے اور ادھر بھی تو میرا مصفحہ ہے حتیش کے اطلاع ہیں پروفیسر صاحب سن توعطہ ترجمہ سن کا کرتے ہیں روغت کے حوالے سے مانگ تنوں عطا کیتا جائے گا مانگ یہ کہتے ہوئے تیرا دل کبھی کامتہ نہیں تو نبی کو ملتہ بنا رہا ہے مانگ یہ میں آواز میں ہوگئے جائے نہیں ترجمہ کر تاکہ عدد بھی فخر کرے تیرے ایک بول پر انہاں کرتا ہے سن توعطہ سونا تو بولتا سن آفتا سن سن آفتا 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 سن آفتا بولتا سن تیرے لباوتے جدہ نا آوے میں جولیاں نا بھار دیماتے علاقوں میں شاہد بتیمہ آفتا آفتا سن کو تا وشبع تو شفع وشبع سفارش کر سنا بخشنگا میں بخشنگا میں بخشنگا میں سا بخشنگاں ان کے عمل ہو جائے گا سونا تو آگنا جا گا گیرا ہی سارا گیرا گیرا تاہتہ سی سنا تو تا جنہوں نے دیکھ کے بشکرا بھوئے نووی جنت دیکھ تاہتہ سنا اس پاسے کھڑو چاہنا کہ تیرے دامن کی حبادہ کچھ دے کریم کی گزر جائے میری جنت تدار اس وقت تہیل ہی کھنا ہے سونا تو جنت والے پاسے ٹوٹا سائی جیتے جیتے بلو تو لنگ سے حافظ لنگے پہ جنتی بنا جاوے جیتے صدقے قرآن ملے ہوتے ہیں یا حافظ باہتے ہیں جیتے بلو او لنگ سی کن جنت مل سی کے لنگ سوال آشاءاللہ 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 ختم آپ مجھ میں حوصلہ نہیں ہوتی میں نے میڈیسن ملے نہیں ہے جلدی میں اس لیے کیا ہوتے ہیں اب بس دعا کر دیئے آپ بھی دعاوں کی مجھے بڑی ضروری میں تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی محفلیں سجائے گی آشاءاللہ 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 کہ میں ایک محفل سجائی جانتی گریمہ دے بیرے کس طرح کر کے آپ کھانے کیا گریمہ دے بیرے سبحان اللہ آشاءاللہ آشاءاللہ شاید نہیں بڑھ دی نا ساڑی آقا دی میں آتا ہے گریمہ دے بیرے کمرہ دے بیرے ضرور آکا دی میں آتا ہے آشاءاللہ 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 بہر سے حسول دیں باتی ہے سوئی میانتی بات کو باتی تو موسیٰ اے اسلام آئے آپی پر دیدنے کتنے بھی ہیں بھین نے ہم نے کہا جی پجار سو چلو سو اور جنرل کے دروازے ہوتے لہم دلاغ باقی چلو لگ دلاغ چھے لگ لیا جو دلاغ دوسرے ربی آگئے ہاں بھی کتنا ہے پنچ سو لیکن باقی تن لگ تین مناگارن منکرن جلو بہتن لگ دو دلاغ چلو بہتنی پنچ سو کو چار سو کو چھے سو کو تین سو کو ایک سو جتنے جتنے ربیاں دے اپنا کی بپ سے گئے اور سارے جنرل کے سامنے لائندے اٹھنے لائے اور جو سرکار کے اندیواری آئی کچھ دی طرف سے سرکار دیکھ کے مسکرائے بخشے گئے اور لوگوں نے پیچھے آدمان کے خیلے پیچھے گھرائیں گا آدم دینا چل تو بھی جنرل سرکار کا مکرہ دیکھ دیکھ کے کچھ ہوتے پر ہوگی یعنی کچھ کو سرکار اس طرح یعنی بخشتا جائے گا اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا یا کہوں نے یہ شاہ تائید اللہ نے کہا کہ میں جنرل چامہ بخش دے ہیں تاکہ یہ ساری زندگی پردہ رہو قیامت والے دن تیرے مو دے رجوبہ تو آسنا نکلے آمد کوئے نہیں یاد اللہ صرف سونا دیکھ کے آسنا نکلے تمہیں بخش دیتا ہے کہنا تم پہلے دسیاں نہیں بخش دے ہیں تو ماما میں نہیں بخش دے ہیں اوقات کیا ہے تمہاری اللہ تعالیٰ سیدھا ہم سب اس در کے بھٹوں پر اپنی رحمت وہ بات کیا کہوں گا حضور درہ غور سے منی بات کو چنگی گا کہ مجھے بات پر کرمائیں گے بس کروں گا اب غور سے چنگی جو میں بات کروں گی افتر ہے یہ شاوان کی رات ایسی کہ کرونوں راتیں میرے محبوب کے قدموں پر کروں گا اب غور سے نہیں بات کر سنگی جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ میدانی حسن شاہر نبی امت اللہ نے چاہتے ہیں کوئی دو دکھے ہر سونا کی چاہتے ہیں کہ یہ اکھتے جاندہ پہ ہیں اوہ خرشتر وہ آدمی بھائی 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 یہ ایدہ میرا کدھر نہیں ہے اللہ 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 hadر امیلی ک final best yoke کچھ جو کڑے ہوں دہı congratulate کہ حاجی صاحب ہمں کم لنے پن وقت کھ نے جانے ہوں پڑھے لاکہ بہرہی توڑی پہ جوہے نظر تو اس کی عوال مارس ہو کے حاجی بیرا اب گان را عائد مارسوں کے نام مارس بہلے تو سریharG انہوں نے پیر حیم نا拿بись جلعے بے بھائی زھر بیٹھ کرنے آئی وہ گفرس میں بھی ف Plans کی خوش ہونا ہے تو کوئی جا رہا ہوتا ہے ہمیں کنا جاتے ہیں کدر دوزن میں لے کے جا رہے ہیں بلکہ کتاب العلام کے ادھر اللہ نے ابھی دنیا نے ایک واقعہ رکھا ہے کہ آجم علیہ السلام اپنے سخت پر بیٹھے ہوں گے ایک بندے کو پرشتے پکڑ کے دوزن میں لے جا رہے ہوں گے اس کو دیکھ کر آجم علیہ السلام آواز دیں گے یا محمد یا محمد اے محمد سردوڑ کیا ہو آپ کے نوکر کو دوزن میں لے کے جا رہے ہیں بتاؤ مجھ کو مولانا کہ آپ کیامت کے میدان میں آگی کار لگا ہوگا یہاں پہ آجم علیہ السلام کے میں فتح لگ جا سیکھے میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی جانتا کچھ نہیں سرسدہ سب کچھ ہے بھاسم علیہ السلام بھاسم علیہ السلام بھاسم علیہ السلام بھاسم علیہ السلام جیسے ہوں پہنچیں گے اسی ہی مکتا ہے آتے ہیں آپ نے غلام کے کاندے کے ہاتھ پہتے ہیں سبحان اللہ ہم یہ ہے تو میرا کدھر نہیں جانتا ہے حضور دوزر کہتیوں اینا حضور حساب ہو گئے لیکن کوئی نہیں اللہ فیصلہ کی تہدو اس کی نہیں لگتا ہے اب میں تحت اللفظ میں جنرہ دھوڑا ہوں حضور کو سنتے رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کے نوکر ہیں عدیبوں کو بین کر سنتے رہتے ہیں آپ میں بھی کوئی آپ بڑے عدیبوں کے شہر میں ہیں غرسن نقری میرے مسلک کا نہیں تھا حدیب کو تھا جہاں اس نے علم کیا کی وہ جانے اس کا کام جانے اور جہاں اس نے سجدہ ظاہرہ کے تسینے گائے لفظہ اس کو صدام کرتا ہوں اس کے عقیدے کو نہیں ہے تو آپ کے اس شہر کے اندر اور بھی دیر سارے عدیب ہوں گے مجھے ایک کنام آتا ہے اور میں نے فاضح کر دیا کہ اس کا عوالے مسلک سے تعمل نہیں لیکن وہ عدیب تھا عدد پڑا جا سکتا ہے چاہے کسی اور کبھی اب غور سے سکھیں جو بات میں کہنا چاہتے ہیں میں ساتھا لفظ یہ سولت ہو رہا ہوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اونٹی کی خان والے یہ تکریہوں سوڑنے کوئی پلے بھی رکھ دل کے لیے بہان اللہ کسی میں کے جارے کیوں حساب ہو گیا پھر دیکھیں کوئی نہیں اللہ نے فیصلہ جاتا حساب ہو گیا ہے کیا حساب ہو گیا کیا حساب ہو گیا ایسا ہے اللہ محان اللہ محان اللہ یہ میرے پھن کی آنکھ انتہا ہے جو نصبات حساب ہو گیا حساب ہو گیا کیا ہو گیا ہے حساب ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہو حساب ہو گیا ہے جلال آ گیا سرکار کو میں موقع پر اکمال میرا حساب کیا سوڑا ہے چلو محان اللہ چلو محان اللہ چلو محان اللہ حساب میرے سن دے کرو میں دیکھوں کہ نوکر میرا محان اللہ محان اللہ یا اللہ تیرے محان اللہ آ گئے وہ کہتے ہیں حساب دوبارہ کرنا ہے اللہ کہے گا پھر یا اللہ تیرا فیصلہ دوزق میں لے جاؤ میرے فیصلے لوگ کو سوڑا آجا ہوئے جا اللہ اللہ پھر آئے گا سب پھر حساب ہو گا حساب پھر ہو گا اور پھر سرکار کے بھیربانی سے اس کی نیکیاں جادہ ہوگی وہ بخشا جائے گا اور کتے کو پھر کے دوزق ونہوں واپس پہا لے آ کے حضور پر سوالے پہتے ہیں سو سو پائنٹ پائنٹ سو ہزار باقی نبیان دیو پتی میں شاید مقرر نہیں وہ شاید بات نہ سمجھا پا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا سجدہ غارہ کے بابا کی عزت کو دیکھیں آل اللہ انہیں کئی بہنے ہوں گی جنہوں سیدہ ظاہرہ اپنی چادر ان کے سن پہ رکھ کے واپس لے کے آئیوں اور اللہ اللہ سیدہ زینب کی چادر کسط کا برسے گا کہیں میرے بھیان یا بھیان چھوٹی چھوٹی ہیں جنہوں سیدہ سکیم نے صحرح رہی سبحان اللہ سبحان 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 میں کسی کتاب دے چھوٹی لکھ جا سن دوں میرا دل آت دیکھ اُنا امتی میں من دے چھوٹی آواز نکام دی چھوٹی سونا کاش حسین تیرے ہوتا اللہ 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 سبحان سبحان موان کو بخصوات کاش ہم کی تیرے ہو تو دل سے دعا کریں کہ ہمیں نبی پاک اپنا عبون فرمال آمین اللہ 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 آخر میں دعا کریں گے آپ اگر آپ کے مند سے صدا لکھ لیں آج بن لاب خدا مجھے کبھی بھی کتنا عرصہ ہوا میں یہاں درس قرآن کے لئے آج اٹھا رہا درس دعا کریں پھر کبھی وہ مواصل آج ایک بھی کچھ بیٹھے بیٹھے ہم پہ پڑھ 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 ٹھوڑی دیر مل کر سائن ہی نوکری رکھ کر رکھ آج پڑھ 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 دل سے جتے بھی ہم یہاں پہ موجود ہو میں کبھی کسی بھی مشامت نے کیلئی نا عج کر رکھ کسی بابا بیٹھ ہے جن سامنے میرا سر گری اٹھ رکھ آہ ایسا آپ سید ہو کے لئے نوکر سمجھ رکھ آکھ بیٹھ ہیں کہ غلام اللہ بفس میرا بچڑا آن آکھ ہے میں رب منا آکھ آکھ سی بیا کو مرن تُو آکھ 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 شفا آکھ آکھ سب کی بلد کو شفا دے آکھ اس گھر میں یہ ہماری بیٹی ہے ان کے گھر میں اور بچے کے گھر میں جو ملاد کا احتمام دنوں نے کیا اللہ تعالی جتنی خوشیاں انہوں نے نبی پاک کے ملاد کے لئے کی ہیں اللہ تعالی اس سے ٹرونوں گنا زیادہ خوشیاں کی زیادہ نصیب سے کریتا ہوا اور باقی بچیوں کے بھی اللہ تعالی حضر صاحب کے پورے گھرانے ان کے دوستوں پر پورے شہر پر رہن پروائے اور آفر میں دل سے رہا کریں گے کہ اس شہر میں جتنی لوگ ہمارے امن کے لیے پوشاہ ہیں اللہ تعالی حضر یہاں پہ جو اپنا ڈی آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں کمیسر صاحب بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بستر تک تشریف دے جاتے ہیں کبھی ہم بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی ویڈنگز ہوتی ہیں کیونکہ سارے لوگ اور باقی عمام میں سے بھی جتنے لوگ امن کے فاہاں ہیں دل سے دعا کریں کہ امن کے مطلعشیوں کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمارے اس ناوز کو اللہ تعالی کامیاب کریں اور آخر میں آج کی اس نیچل کو یقینا پروڈیکشن برام کرنے کے لیے پولیس ریبارٹمنٹ کی طرف سے یا اس درانے اور انتظامیہ کے اپنے اطراف افراد کی طرف سے جو آپ آپ جمتی کر رہے ہیں جس انتظامیہ نے آج کے جلسے کی منظوری دی ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہم بہت نکمے اور نالاک سے رہو ہیں لیکن سیدہ زہرہ کے بابا کے صدقے میں رب کے حضور دعا مانتے ہیں کہ جو نے اس محسن کی حفاظت کی ہے